صوفیہ کی خانقہ ہیں محبت اور بھائیچارے کی عظیم مثالیں ہیں نفرت کے اس ماحول میں بھی اگر پیار ایکتہ کھنڈتہ اور بھائیچارہ کہیں دیکھنا ہے تو صوفیہ کی خانقہوں میں آ کر کے دیکھیں یونیٹین ڈائیور سٹی یعنی انیکتہ میں ایکتہ یہ ہمارے ملک کی پوری دنیا میں پہچان ہے اور یہ پہچان اگر آپ کو پریکٹیکلی کہیں آ کر کے دیکھنا ہے تو صوفیہ کی بارگاہوں میں آ کر کے دیکھیں کہ کیسے ٹیکا ٹوپی پگڑی ٹائی برکہ ساری سارے لوگ ایک ساتھ مل کر کے بزرگوں کی بارگاہوں میں کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں تو اللہ والوں کی بارگاہوں میں وہ کومن روایتیں ہیں کہ جن روایتوں کو ہندو مسلم سکھ حسائی سارے دھرم اور ساری جاتیوں کے لوگ ایک ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں دلی میں حضرت خاجہ قدب الدین وختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ایک بڑا زبردست توہار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ اپنے اسکرین پر یہ ترنگا دیکھ رہے ہیں صوفیہ کی خانقاؤں میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ترنگا ہے ترنگا کومن ہے ایک ستیس کروڑ ہندوستانیوں کے بیچ اور صوفیہ یہی لوگوں کے بیچ میں محبتیں پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں ویجے کمار سکسینہ جی جو درگاہ حضرت خاجہ قدب الدین مختیار کاکی پر اس پھول والوں کی سیر کے توہار کے شب اوسر پر پھولوں کی چادر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر یہ بڑا خوبصورت منظر ہے کہ دلی کے اپرا جیپال ویجے کمار سکسینہ جی خود اپنے ہاتھوں میں محبت اور عقیدت سے یہ پھولوں کی چادر لے کر کے حضرت خاجہ قدب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یہ سلسلہ ابھی سے نہیں حضرت سلطان چمس الدین علتمش رحمت اللہ علیہ اس بارگاہ کے غلام ہوا کرتے تھے آٹھ سو سال بیٹھ گئے آٹھ سو سال سے لے کر آج تک جو بھی حکمرہ رہے ان بزرگوں کی بارگاہوں کا سب عدب کرتے ہیں سب احترام کرتے ہیں سب عزت کرتے ہیں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایڈوکیٹ فرید قدبی صاحب ہیں جو اس وقت یہ پھولوں کی چادر جو ویجے کمار سکسینہ جی لائے ہیں اس چادر کو حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر پیش کر رہے ہیں تمام پروٹوکول موجود ہے اوپراج جیپال جی کا تمام درگاہ کے خدام یہاں موجود ہیں درگاہ کے میٹی کے تمام ممبران بھی یہاں موجود ہیں اور اس چادر کو انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ میں پیش کیا جا رہا ہے تو یہ پھول والوں کی سیر ایک توہار ہے جو دلی میں منایا جاتا ہے اٹھارہ سو بارہ میں یہ سلسلہ اکبر شاہ ثانی کے دور سے شروع ہوا تھا جو بہدر شاہ زفر کے والد تھے ان کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ جو پھول والوں کی سیر توہار ہے دراصل پھول بیچنے والے لوگوں نے اس کو شروع کیا تھا اور یہ جشن اتنا زبردست ہوتا ہے کہ تین دن تک یہ جشن اسی زمانے سے ہوتا ہے یعنی اکبر شاہ ثانی کے زمانے سے ہوتا رہا اکبر شاہ ثانی خود اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کر کے یعنی جو زفر محل ہے اس کو بنانے کا آغاز خود اکبر شاہ ثانی نے کیا تھا بہدر شاہ زفر نے اس کو مکمل کیا تھا اس وجہ سے وہ زفر محل کہلاتا ہے لیکن اکبر شاہ ثانی جب بہدر شاہ زفر محل بنا رہے تھے تو اسی میں بالکنی بھی تھی اور بالکنی میں کھڑے ہو کر کہ اس پورے نظارے کو دیکھتے تھے یعنی جب یہ پھول والوں کی سیر کا قافلہ نکلتا تھا اور تمام لوگ رخص کرتے ہوئے اور مختلف تہذیبوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب نکلتے تھے تو بادشاہ خود کھڑے ہو کر کہ اس پورے منظر کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور جب بہدر شاہ زفر کا زمانہ آیا تب اس تہذیب کو تب اس ثقافت کو انہوں نے بھی ملاحظہ کیا اور یہ خوبصورت بات ہے کہ تبی سے لے کر آج تک اس توہار میں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ جب لوگ مندر کی طرف جارے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس مندر کے راستے میں حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہوتی ہے اور پھول والوں کی سیر یہ تمام توہار سیلیبریٹ کرنے والے لوگ پھولوں کی چہدر لے کر کہ حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور اچھے پھول اور اچھے موسم کی دعائیں مانگتے ہیں یعنی جو پھول فروش ہیں وہ اچھے موسم کی دعائیں مانگتے ہیں اور چہدر حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو مغل طور میں یہ شروع ہوا تھا اور اب حال یہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر آزم کی سرپرستی میں یہ توہار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بتا دوں کہ یہ توہار جنگ آزادی کے وقت بھی جاری رہا یعنی اٹھارہ سو ستاون میں جاری رہا اٹھارہ سو بارہ میں یہ شروع ہوا اور جب غدر ہوا اٹھارہ سو ستاون میں تب بھی یہ توہار جاری رہا لیکن اس توہار کو چونکہ ہندو مسلمان مل کر کے سیلیبریٹ کرتے تھے اور انگریز نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا توہار کوئی ایسا کام ہندو مسلمان کریں جس میں ایکتا ہو اکھندتا ہو بھائیچارہ ہو یا مل کر کے وہ کوئی کام کریں ٹی کا ٹوپی ایک ساتھ جمع ہو جائے انگریز بلکل نہیں چاہتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے انیس سو بیالیس میں اس توہار کو بینڈ کر دیا کہ کوئی بھی اس توہار کو نہیں منائے گا اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپس میں ملیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں وہ نفرتیں پیدا کر رہے تھے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیچی کو اپنا رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے ایسے کام کیے کہ اس کی وجہ سے دوریاں بڑھیں اور انیس سو بیالیس میں اس توہار کو جو ایک تھا کھندتا اور بھائیچارے کا پرتیق تھا اس کو پوری طرح سے بینڈ کر دیا تو انیس سو بیالیس سے انیس سو باسٹھ تک یہ توہار منائے ہی نہیں گیا یعنی پوری دس سال تک اس پہ بینڈ رہا دیش آزاد ہوا تو انیس سو باسٹھ میں پنڈیج جواہر لال نہرو نے اس توہار کو دوبارہ سیلیبریٹ کرنے کا حکم جاری کیا اور پھر یہ توہار دوبارہ سیلیبریٹ کیا جانے لگا اور بازابتہ اس میں جو حکومتی عہدے داران تھے وہ ہمیشہ ہر زمانے میں شریک ہوتے رہے اور پھول والوں کی سیر توہار کے شب اثر پر پھولوں کی چادر لے کر کے درگاہ حضرت خاجہ قدبدین بختیار اکاکی رحمت اللہ علیہ پر حاضر ہوتے رہے اور جب اس چادر کو پیش کر دیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ پھول والوں کی سیر کا آگے بڑھتا ہے اور مندر کی طرف یہ لوگ نکل جاتے ہیں مختلف تعذیبوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو یہ ملک ایسا ہی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ملک کتنا ہی خوبصورت ہے یہ جو پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے کوئی پہچان ہماری پرمانوں بم نہیں ہے ایٹم بم نہیں ہے آج بھی پوری دنیا میں جو ہماری پہچان ہے محبت ہے بھائیچارہ ہے ایکتا ہے اکھنڈتا ہے ایک مذہب کے لوگ جہاں رہتے ہیں وہ لڑتے ہیں اس ملک میں الگ الگ زبانے ہیں الگ الگ تہذیبیں ہیں کتنی سنسکرتیاں ہیں اس کے باوجود بھی ہم الگ الگ سنسکرتی الگ الگ مذاہب ہونے کے باوجود بھی کچھ کومن توہار ہیں جو مل کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں جو مل کر کے ان توہاروں کو منا لیتے ہیں یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے اور اسی خوبصورتی کی بنیادیں صوفیاء اکرام نے رکھی تھی صوفی سنتوں رشیمونیوں نے رکھی تھی اور انہی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ بنیادیں مضبوط ہوں گی تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا یہ دلی کے لیفٹیننٹ گورن ہیں جنہوں نے ماتھا ٹیکہ حضرت خاجہ خاجہ خودبدین بختیار کاکی کی چوکھٹ پر اور دعائیں کی اپنے لیے اور پورے ملک میں امن و امان کی دعائیں کی انہی روایتوں کو اور مزید آگے بڑھانا اور انہی روایتوں کو زندہ رکھنا یہ آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کریں ہمارے ملک کے لوگ ترقی کریں محبت اور عقیدت کی یہ خوبصورت تصویر آپ حضرت خاجہ خودبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی کی بارگاہ سے دیکھ رہے ہیں